کی معاشر کا پائیا چلانے کے لیے کپاس کو کلیدی اہمیت حاصل ہے پاکستان میں ستر فیصد روزگاہ زراد سے وابستہ ہے پنجاب میں دس فیصد بعد چیالیس اکر سے زائد رکبہ پر کپاس کاشت کی گئی ہے جس سے پیچاسی لاکھ گان ٹھین پیداوار حاصل ہونے کی توقع ہے مزید جانتے ہیں محمد منیر کی اس رپورٹ میں صبح پنجاب میں کپاس کی کاشت کے حدف کے حصول کے بعد محکمہ زراد کا فیل سٹاف کاشت کاروں کی فصل کی بہتر منیجمنٹ کے سلسلے میں رہنمائی کرنے میں مشروف عمل ہے کپاس کے علاقوں میں ترجی بنیادوں پر زہری پانی کی وافر فرہامی کے لیے بہتر حکمت عملی بنائی گئی ہے جس سے ٹیل کے کاشت کار کو بھی پانی دستیاب ہوگا حکومت کی طرف سے کپاس کی امدادی قیمت آٹھ ہزار پانسو روپے فیمان مقرر ہونے کی وجہ سے کاشت کار اپنی فصل کی ہر طرح سے نگے داشت کر رہے ہیں محکمہ زراد کی جانب سے کاشت کاروں کو میاری ذریعی مداخل کے لیے سخت منیٹرنگ کی جا رہی ہے تاکہ کپاس کی فیئے کر پیداوار میں اضافہ ممکن برہ جا سکے کپاس کی فصل اس وقت ایک اہم مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے اس سٹیج پر کپاس کی فصل پر پھول گڑی اور ٹینڈے بننے کا عمل جاری ہے کاشت کاروں کی رہنمائی کی جاری ہے کہ اس سٹیج پر بیسٹ منیجمنٹ پریکٹس سے ہی ہم فصل کی پیداوار کے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے ہماری فیڈ فارمیشنز کاش کروں کی رہنمائی کر رہی ہیں کہ وہ پانی کا باقفائیت استعمال کریں اس کے علاوہ کھادوں کا متوازن اور متراسے بھی استعمال کریں اور پیس سکوٹنگ ہفتہ میں دو بار کریں جو بھی کیڑا معاشی نقصان دے حد پہ ہو اس کے خلاف ہمارے ماہرین سے مشغلہ کے ساتھ سپریے کریں اور سپریے پریفریبلی شام کے وقت کریں اور اچھی نوزل کا استعمال کریں تمام سٹیک ہولڈرز کپاس کی فصل سے مطلوبہ حدف کے حصول کے لیے عملی کوشش کر رہے ہیں جن کی بدولت کسان کی محنت کے سمرات اچھی کالٹی اور فی اکر زیادہ پیداوار کی صورت میں برابط ہوگے محمد منیر روز نیوز منٹھا